جس طرح سے مردوں کو دیئے اسی طرح اگر ہم تیسرا دیکھیں سوشل رائٹس کیا ہے عورتوں کے اسلام میں تو اگر ہم حقوق دیکھیں عورتوں کے سماجی کیا حقوق ہے تو اگر عورت کو ہم تقسیم کرے تو چار ایسے کردار ہے جو سب سے اہم کردار عورتیں نباتی ہیں وہ کون کون سے کردار ہے پہلا ماں ہونے کے ناتے دوسرا بیٹی ہونے کے ناتے تیسرا بیوی ہونے کے ناتے چوتھا بہن ہونے کے ناتے یہ چار کردار ہے جو بہت اہم ہے نمائع ہوتے خاتون کے ایک عورت کے تو سماجی ایسے حقوق دیئے ایسے حقوق دیئے کہ اگر عورت ماں ہے یا الٹا شروع کرتے ہیں بیٹی سے شروع کرتے ہیں پیدائش سے شروع کرتے ہیں اگر عورت بیٹی ہے تو یہ کہا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دے دی اس کو کہ اگر تین بیٹیاں ہو پرورش کرے تعالیم دے نکاح کرے تو جنت میں میرے ساتھ ہوں گا آپ سنم فرماتے ہیں قتل کو حرام خرار دیا اسلام نے سورہ تقویر میں کہا کہ اللہ سبحانہ اللہ روز خیمت اس بچی سے وَعِذَ الْمَعُودَتُ سُوِلَتْ بِعَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَنْ اس بچی سے جس کو مار دیا گیا زندہ دفنا دیا گیا سوال کریں گا تجھے کس ضرم میں مارا گیا تو یہاں دیکھیں اس کی زندگی کو جو محفوظ کیا گیا سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناتے اس کی پیدائش کے بعد اس کی تعلیم تربیت اسے جو حق دیئے گئے یاد رکھیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں خود آپ کا کتنی محبت تھی لڑکیوں سے خود آپ کو بیٹیاں تھی آپ کی نواسیوں کے ساتھ دیکھیں آپ کے کیا معاملہ تھا تو اس سے پتہ چلتا اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مخام یاد رکھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کے مخابلے میں والد پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہ بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں جب چھوٹے تھے یا جو لوگ چھوٹے وہ بھی ایک ہواہی دے سکتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی دو لوگ والد کے پاس آجا اور ایک فرمایش رکھے گی کرنا ہے تو والد کس کی فرمایش پہلے پوری کرتے ہیں بچی کی کرتے ہیں بیٹی کی کرتے ہیں تو بھائی بہنوں میں جھگڑا چلتے رہتا رہے اببا آپ کی سنتے میری نہیں سنتے تمہارا سب ہوتا میرا نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھی کہ اسلام کے حق تھے جو اس نے دیئے جس کے نتیجے میں بیٹیوں کی محبت یہ راسخ ہے مسلمانوں کے دلوں میں محبت کرتی ہے الگ بات ہے آج اس ماحول میں جہاں عورتوں پر ظلم کو فیشن بنا لیا گیا ہے وہاں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے جو ہے آج مختلف خسموں سے مار دیا جا رہا ہے لیکن الحمدللہ عمومی اعتبار سے مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں مارتے ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتے ہیں جو کرنا چاہیے تو یہ حق دیا بیٹی ہونے کے ناتے اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے یہی بیٹی جو ہے بیوی بنتی ہے پھر دوسرا سٹیج اس کی زندگی کا بیوی ہونے کے ناتے دیکھیں کیسے اس کو سماجی حقوق دیئے کہ نکاح ہوں گا تو شہر اس کو کچھ محر ادا کریں گا کوئی آدمی کیسا ہے آپ سم فرماتے ہیں معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے اس لیے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں سے سب سے بہتر ہے اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہو آپ سمیں فرمایا ٹھیک ہے تو بیوی بتائیں گی کون سا انسان اچھا یا کون سا مرد اچھا نہیں ہے اس کو یہ حق دے دیا یہ مخام دے دیا ادھر کے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا کہ اپنے نکاح کی ادھر ان کی مرضی کو شامل کر دیا جس کو اجاب اور خبول کہتے ہیں آپ زبان میں یہ کنڈیشن ہے نکاح کے نکاح کے کنڈیشنز کنڈیشنز وہ چیز ہوتی ہے شرائط جس وہ کہتے ہیں جس کے نکل جانے سے وہ عمل ناقص ختم ہو جاتا ہے وہ عمل جو ہے بیکار ہو جاتا یاد رکھیں تو کنڈیشن نگ دی جاب اور خبول لڑکی کو لڑکی پسند لڑکی کو لڑکا پسند دو یا اس زمانے میں جس زمانے میں لڑکیوں کو بہت سمجھ کے لوگ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دیتے یا جو ہے کسی کے ساتھ بھی عامزہ ہونے کنگا باند دیتے تھے کہا نہیں اس کی بھی اجادت لی جائیں گی یہ حق اس کو دیا ٹھیک ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد مہر کا حق دیا اس کے بعد شہر اس پر خرش کریں گا یہ اس کو حق دیا تو اسلام نے بیوی ہونے کے ناتے بہت ساری حقوق جو ہے ایک عورت کو دیئے اسی طرح یہی بیوی پھر ماں بن جاتی ہے تیسرا رول جو ہے عورت کا ہوتا ہے سماج میں تو ماں ہونے کے ناتے کیا حق دیئے میں سمجھتا سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قدمت کا مستحق کون ہے تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد سیکنڈ تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد اور تھرڈ تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد تو کہا والد تو اندازہ لگائیے تین مرتبہ کہا ماں ماں اور ماں پھر کہا والد تو اس سے پتا چلتا ہے ماں کا کیا مرخام اسلام دے رہا ہے ماں کی خدموں کے نیچے آپ سے فرماتے جنت ہے ٹھیک ہے اسی طرح حاکیم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ لانت ہو شخص پر جس کو اس کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں والدل میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جارہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو آپ نے اس شخص پر لانت بھیجی تو آپ اندازہ لگائیے اسلام کتنے حق دے رہا ہے ایک بیٹی ہونے کی ناتے کی ناتے اس لئے کہ بہن اپنے بھائی پر اثر رکھتی ہے ماں بچوں پر اثر رکھتی ہے اور جو اسی طرح بیٹی جو اپنے والد پر اثر رکھتی یاد رکی ہے تو اسی طرح بہن ہونے گناتے ان کو حق دی یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ پہلا میری خدمت کا مستحق حقدار کون ہے تو کا والدہ اس کی بات تو کا والد کا اس کی بات تو کا بہن کا اس کے بعد تو کامائی کا اس کے بعد دیگر صدار اور دیگر نزلی کے رشتدار تو اسلام نے یاد رکھیے سماجی اعتبار سے سوشل بہت سارے رائٹزوے عورتوں کو دیئے جو اس سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے سونچا بھی اس کے طرف اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں موسیقی